اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سیڈی ٹی وی اور میں ہوں زوبیر شارک شامل کریں گے سب سے پہلے ہیڈ لائنز وزیر علیہ پنجاب کی ہدایت پر پنجاب پولیس کی دھاتی دور اور پتنگ بازی کے خلاف خصوصی مہم جاری شہریوں کی حفاظت کی مہم کے دوران پنجاب پولیس نے گزشتہ روز پندرہ ہزار سے زائد موٹر سائیکل سواروں میں سیفٹی وائز تقسیم کیے شہباش میاں والی پولیس شہباش تھانہ سٹی کو ملنے والے کمسن بچے کے والدین کو تلاش کر کے ان کے حوالے کر دیا پنجاب ہائیوے پٹرول کی ماہ مارچ دوزار چوبیس کی کارکردگی رپورٹ جاری گزشتہ ماہ صبح بھر میں پی ایچ پی نے شہرات پر بزریا ای پولیس پوسٹ ایپ ایک اشاریہ پچانویں ملین افراد کو چیک کیا پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فائف سینٹر میں اناسی ہزار ایک سو چونتیس ایم ایجنسی کالز موصول ہوئیں چھ ہزار دو سو آٹھ کالز پر بروقت ڈسپانڈ کیا گیا جبکہ پچپن ہزار نو سو اسی کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹرافک اوانین کی خلاف ورزی پر چار ہزار نو سو بیاسی الیکٹرونک چلان جاری کیے گئے برچل پٹرونک افسران نے کیمرو کی مدد سے آٹھ سو اٹھتیس مشکوک سرگرمیوں کی آبزرویشن دیں اڈیجنل آئی جی انویسٹیگیشن پنجاب کی زیرہ سدارت اہم اجلاس اجلاس میں گزشتہ دس سال کے مقدمات چلانوں کی فالو اپ پروگرس رپورٹ کا جائزہ شہریوں کی حفاظت کی مہم کے دوران پنجاب پولیس نے گزشتہ روز پندرہ ہزار سے زائد موڈرسیکل سواروں میں سیفٹی وائز تقسیم کیے سیفٹی وائز لگانے کی مہم کے دوران اب تک ایک لاکھ دس ہزار سے زائد موڈرسیکل پر حفاظتی وائز گارڈز لگائے جا چکے ہیں آپریشن ونگ پولیس نے چھتر ہزار سے زائد چرافک پولیس نے اکتیس ہزار سیفٹی وائز موڈرسیکل سواروں میں تقسیم کیے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران صوبہ بھر میں پتنگ بازی ایکٹ کے تحت تیس ملزمان گرفتار ہوئے اور تیس مقدمات درچ کیے گئے ملزمان کے قبضے سے چار ہزار تین سو اٹھ سٹھ پتنگیں ایک ہزار تہتر چرخیاں برامت گزشتہ چھتیس روز کے دوران لاہور سمیت صوبہ بھر میں انٹری کائٹ فلائنگ ایکٹ کے تحت تین ہزار چھ سو انسٹھ ملزمان گرفتار ہوئے اور تین ہزار پانس سو چھبیس مقدمات درچ کیے گئے میاں والی تھانا سٹی نے ملنے والے کمسن بچے کے والدین کو تلاش کر کے ان کے حوالے کر دیا تھانا سٹی پولیس کو پکار ون فائف کے ذریعے اطلاع محصول ہوئی کہ جی پیو چونک پر سکول یونیفارم میں آٹھ سالہ کمسن بچہ جو اپنا نام فہد بتاتا ہے کھڑا ہے اپنے گھر کا ایڈریس نہیں بتا سکتا تھانا سٹی پولیس نے بچے کے برسہ کی تلاش کے لیے علاقے میں اعلان کروایا اور سوشل میڈیا پر تصویر شائع کرائیں اور اس کے برسہ کو تلاش کر کے ان کے گھر جا کے حوالے کیا فہد کے برسہ نے میاں والی پولیس کے بروقت تعاون اور کاوش کو سراہا اور شکریہ دا کیا پنجاب ہائیوے پٹرول کی ماہ مارچ دوزار چوبیس کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گزشتہ ماہ صوبہ بھر میں پی ایچ پی نے شہرات پر بزریا ای پولیس پوسٹ ایپ ایک اشاریہ پچانوے ملین افراد کو چیک کیا اور پانسو انتیس اشتہاری مجرمان عدالتی مفروران کو گرفتار کیا پی ایچ پی نے پنجاب بھر میں دو ملین گاڑیوں کو بھی چیک کیا اور دورانے چیکنگ دو سو اٹھاون چوری چوتا گاڑیاں برامت کی جن میں انیس گاڑیاں دو سو انتیس موڈر سائیکلیں اور دس دیگر گاڑیاں شامل ہیں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق لاہور کا مجموعی ائر کالٹی انڈیکس کیا رہا دیکھئے اس رپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کالٹی انڈیکس ایک سو پانچ ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ائر کالٹی انڈیکس ایک سو پانچ پنجاب یونیورسٹی ایک سو دو اور سیف سٹیز اتھارٹی میں ایک سو چار ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموگ مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین سہت کی ان اڈوائز پر عمل کرنا ہوگا صبح واق پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤں کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی رائیں گھر سے باہر نکل دے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یاد دمے کے مریض بوڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافہ کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی طلاف ون فائف پر دیں صاف ماحول محفوظ لاہور اڈیشنل آئی جی انویسٹیکیشن پنجاب کی زیرے صدارت اہم اجلاس ہوا صوبے کے تمام ایس ایس پیز اور ایس پیز انویسٹیکیشن سپروائزری افسران بزریہ ویڈیو لنک شرکت اڈیشنل آئی جی انویسٹیکیشن نے زیرے التوہ چلانوں زیرے تفتیش مقدمات بارے تمام اضلاح کی کارگردگی کا جائزہ لیا چلانوں کی بروقت تکمیل میں اچھی کارگردگی کا مظاہرہ کرنے پر اٹک ناروال گجرات بھکر پاک پتن اور چکوال انویسٹیکیشن کو تاریفی سرٹیفیکیٹ کے اجراہ کا حکم اڈیشنل آئی جی انویسٹیکیشن پنجاب کی بجلی چوری کے مقدمات کی چلانوں کی تاخیر پر اظہار برہمی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سیڈیز ایتھارٹی سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو وزٹ کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سیڈیز ٹی وی